موسیقی تعلیم کے تیزات میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائیں تو جدر جائے اسے پہ اب میں ملتمس ہوں تعلیم و تربیت کے موضوع پر تقریر کرنے کے لئے محظم علی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اور دن نشی انداز میں اسی موضوع پر تقریر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتی نے جس زمین میں پیغام حق زنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا بطن بنایا جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا میرا بطن بہی ہے میرا بطن بہی ہے معزی صامین و عزیز اور معزی صاحب کرام السلام علیکم آج کا میرا موضوع تعلیم و تربیت کسی زمانے میں تعلیم و تربیت کا الفاظ کا ایک ہی مفہوم لیا جاتا تھا یعنی تعلیم دینے کا مطلب تربیت کرنا اور تربیت کرنے کا مطلب تعلیم دینا تھا لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ ان دونوں اسطلاحات میں فرق بڑھتا جا رہا ہے ہمارا تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے جس کے نتائج ہم اپنے معاشرے میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سکولوں یونیورسٹیاں اور کالجوں میں پوزیشن اور مانس کے لیے گورڈ لگی ہوئی ہیں اور متحائے مصرود بس دکری کا حضور ہوتا ہے تعلیم ہر انسان چاہے وہ عمیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت ان سب کی بنیادی ضرورت ہے یہ انسان کا حق ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا اگر دیکھا جائے تو انسان اور ہیوان میں پر تعلیم ہی کی بدولت ہے تعلیم ہی کسی قوم کی ترقی کی زامن بنتی ہے تعلیم ہی کی بدولت کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے اور کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف سکول کالج یونیورسٹیوں سے ڈگری لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ تعلیم اور تحزید سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اپنی معاشراتی روایات اور اقتدال کا خیال رکھ سکے سبھی والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو آلہ سے آلہ تعلیم دیں گے اسے اچھے سے ادارے میں داخل کرنیں گے پھر چاہے انہیں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی قربانی دیں پڑے گی نظام تعلیم کی کمزوریوں پر عمومی طور پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور یہ اس مضمون کا موضوع بھی نہیں لیکن جس موضوع پر کوئی بات کرتا ہی نہیں یاد کرنا ہی نہیں چاہتا وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کی ناغفتہ بزورت حال ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ استاد کا کام تعلیم دینا اور والدین کا کام تربیت کرنا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے تعلیم اور تربیت تو مختلف الفاظ نہیں یہ ایک ہی لفظ ہے جدید تعلیمی نفسیات نے ان دونوں کو اس طرح یق جا کیا ہے کہ تعلیم بغیر تربیت کے اور تربیت بغیر تعلیم کے اپنا کوئی مقام نہیں رکھنی علم دولت بھی ہے لذت بھی ہے قدرت بھی علم دولت بھی ہے لذت بھی ہے قدرت بھی ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں ہاشی آنا